کیا لاہور سمارٹ شٹی میں پلوٹس کے ریٹس مزید گرنے والے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اس لیے بھی جنم لے رہا ہے کہ موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ لاہور سمارٹ شٹی کی پروفٹ مارکٹ کافی اتک ڈراؤپ ہوگی اور جو لوگوں کی توقعات تھیں اس وقت جو ہے وہ مارکٹ اس کے ٹوٹلی برعکس چال رہی ہے برحال اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا مزید کم ہوں گے بہتر ہوں گے یا کیا صورتحال ہوگی دیکھیں اس وقت اگر اوورال جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو ممکنہ طور پر آنے والا ٹائم جو پاکستان کی پروپٹی مارکٹ ہے اس میں بہتری لاسکتا ہے اس میں لوجکس پہ بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں دوزار تئیس میں جو پاکستان میں انفلیشن ریٹ تھا اس نے سین تیس پرسنٹ کو بھی عبور کیا اور یہ تاریخ کا بلند ترین انفلیشن ریٹ تھا جو مہنگائی کی شرعہ تھی اس کی وجہ سے جو بینکوں کے انٹرسٹ ریٹ تھے وہ بائیس پرسنٹ تئیس پرسنٹ تک چلے گئے اور لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے پروپٹی مارکٹ سے اٹھا کے اس کو بینکوں میں ڈمپ کرنا شروع کر دیا چاہے اس میں ایک سودھ کا الیمنٹ یعنی ہر بندے کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جی بینک سے جو پیسے آتے ہیں وہ سودھ ہوتا ہے یا جو بھی ہے یہ ایک الہدہ بیس ہے برحال لوگوں نے جو ہے وہ اپنا پیسہ پروپٹی مارکٹ سے نکال لیا جو نیا انویسٹر جو عام طور پر پروپٹی مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا تھا تو الٹی میٹلی جو پاکستان کی پروپٹی مارکٹ ہے اس میں چیزوں کے ریٹس کافی نیچے آگئے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں چونکہ لاہور سمارٹ شیٹی نے ایک دو نئی پالیسز دے رکھی تھی اور ان پالیسز کے تحت لوگ مرجنگ کروا رہے تھے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ عام طور پر جو لوگوں کی پروپٹی مارکٹ کی یعنی لاہور سمارٹ شیٹی کی جو پروڈکس تھی اس کا ریٹ کافی حد تک کم ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا آنے والے ٹائم میں اس وجہ سے بھی پروپٹی مارکٹ بہتر ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ سنتیس پرسنٹ سے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ چودہ پندرہ پرسنٹ پہ آ چکا ہے یہ میں بات نہیں کر رہا آپ سرکاری حکومتی آداد و شمار دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اب جیسے انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ڈیفنیٹلی کم ہوگا ابھی شاید جو ہے وہ حکومت یا جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب تک آئی ای 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 سی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں فائنلائز نہیں ہو جاتے یا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جی بجٹ چونکہ اسی مہینے میں آنا ہے تو جب وہ بجٹ آ جائے گا تو اس کے بعد جا کے ہم اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کریں گے تو ان کیس وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پروپٹی مارکٹ ہے جو باقی بزنسز ہیں وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہوں گے اور جیسے ہی ہوں گے تو اس میں جو لاہور سمارٹ سٹی جیسے اچھے کریڈبل پروجیکٹس جنہیں لوگوں کو ماضی میں پروفٹس دیئے ہیں جن کی پروجیکٹس جنون ہیں جس میں آرٹیفیشل پروفٹس نہیں ہیں تو آلٹی میٹلی ان پروجیکٹس میں بے طریقے واضح امکانات موجود ہیں تو اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی پروجیکٹس کو ریٹین کریں فوری طور پر پینک سیلنگ نہ کریں پینک سیلنگ کریں گے تو آلٹی میٹلی آپ کو نقصان ہوگا ایک تو آپ ویسے بھی سیف زون میں ہیں کہ آپ نے اپنے پلوٹس بیلٹ کروا رکھیں آپ کو نقصان کا حطرہ نہیں ہے آپ کو یہ حطرہ نہیں ہے کہ ہماری فائلیں نہیں ہیں یعنی کہ ہمیں بیلٹنگ میں شامل ہونا پڑے گا اور مزید بڑی انسٹالمنٹس دینی پڑیں گی تو اس لیے بھی آپ سیف زون میں ہیں تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ ممکنہ طور پر اس سال کے تیسرے کوارٹر کے انڈ میں یا چوتھے کوارٹر میں انشاءاللہ آپ کو معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آج تاکہ ویڈیو کے لیے اتنے ہی لاور سمارٹ ٹیٹیو میں کسی بھی قسم کی سیل پرچیز کے لیے ہم سے رابطہ کریں فی امانیل